پوپسورتی بےمثال جو دیکھے وہ کہے شاندار پتھر مکرانہ کے ڈیزائن جو دل کو بھا جائیں کچھ ایسی ہی ہے آیودھیا میں بن رہے شریرام مندر کا ڈیزائن اج پانچ سو برس پیٹ گئے تب جا کر رام بھگتوں کا یہ خواب پورا ہوا پربرام کا مندر بنتے ہی پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن دنیا یہ نہیں جانتی کہ اسے بنانے والا کون ہے دنیا یہ بھی نہیں جانتی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی مکرانہ کے پتھروں کا کام ہوگا اس کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کہانی کو ہم آگے بتائیں گی لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ مکرانہ کے پتھروں کا کام کرنے والے رمضان ہیں آپ کو یہ جان کر اور بھی حیرانی ہوگی ان کا دعویٰ یہی ہے کہ دنیا بھر میں کھوجنے سے بھی آپ کو یہ ڈیزائن نہیں ملے گی بھائیس کاری کو جو پران پچیتا ہونے جا رہی ہے وہ پورے دیش کو مہنمہر سب وہاں جا کے دشن کرے اور بہت ہی اچھا کام بنا جو اینڈیا میں کئی بھی کسی مندر میں کچھ اپنا ہوں ایسا کام بھائیس کاری کام کریا جیا بھائی نظمی نے وہ کام سارے کاریگروں کو میں دنیا واد دیتا ہوں سبھی کھاندارکوں کو میرے کاریگروں کو میرے جتنے اونر ان کے کام کرنے والوں کو دنوں نے میرا ساتھ دیکھ میرا ٹائم سے سنکون روٹ کام آج پورا کیا جو میری عزت لکی اور آج جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھنے جیسا کام بنا ہے شیل بھی کام یہ ناہر چیلی کا ناگر چیلی جس کو بہتے ہیں یہ ساؤٹھ اینڈین میں بھولی جاتی ہے اس طرح کا ہی سب اور آرکیٹیک نے اس کو پور اچھے درسے درسا ہے اینڈیا میں نہیں میں تو بہتا ہوں پوری دنیا میں سب مندر آج کی تاریخ مکرانہ کے پتھروں سے بنی ڈیزائن کو جو بھی دیکھتا ہے وہ تاریخ کرتے تھکتا نہیں مکرانہ کے وہ پتھر جسے ہزاروں سالوں تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا مندر میں رام للا کا سنگھ حاسن بھی تیار ہے وہ بھی مکرانہ کے پتھروں کا یعنی مکرانہ سنگ مرمر پر ہی رام للا ویراجنگی 2019 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تب ہی سے رمضان کی سیکڑوں کاریگر اپنے کام پر جھٹ گئے چھٹے رہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لگیں گے کہاں کیونکہ انہیں پوشیدہ رکھا گیا تھا کس نے تے کیا مکرانہ کے پتھروں کا کام پچیس سال پہلے کے فیصلے کی کہانی کیا ہے رام اندر میں مکرانہ کے پتھروں کا آپ کام دیکھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں کام کی پوشیدگی کو بھی آپ نے جان لیا مکرانہ کے پتھروں پر کام کرنے والے کو آپ نے جان لیا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کا فیصلہ پچیس سال پہلے ہو چکا تھا یہ تے ہو چکا تھا کہ رمضان کی کمپنی کی بنائی ڈیزائن ہی رام اندر میں لکے گی جس شخص نے اس کا فیصلہ کیا تھا اس کا نام ہے بی اچ پی لیڈر سورگیا شوک سنگھل فیصلہ اس وقت ہوا جب کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ رام جن بھومی پر پربو شری رام کا مندر اتنا سندر آکار لے گا لیکن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو پچیس سال پہلے اشوک سنگھل کا کیا کیا فیصلہ ہی آخری فیصلہ رہا اچھا وہ سمیں میں کچھ کام بنا تھا اس کو گوکنیتا تھی کہ میں کسی کو بتا نہ نہیں کہ رام مندر کا کام یہاں پہ مکرانت سنگی مرون سے بھی بند رہا ہے تو اس کی گوکنیتا ہم نے کسی کو بھی نہیں جتشت مندل کے سیوائے اس کے بعد میں میرے پیتا جی اوف ہو گئے اور جیسے ہی سنپون روپ سے واپس اس کو بننے کا نمبر آیا تو ترچ مندل نے آرکیٹیک سی بی سومپورا جی کر کے امد آباد سے بلوم کرتے ہیں ان سے پریشے کیا کہ بھاہو دین جی کے پریوار میں ابھی بھی کوئی ویٹتی ہے جو کام کرتا ہے مندر کا انہیں یہ جانکاری ملی کہ ان کے لڑکے رمضان بھائی ہے وہ ابھی بھی سنپون روپ سے اچھے ڈم سے آج بھی کام کرتے ہیں تو وہ لوگ ہم سے جڑے ہم لوگوں سے میٹنگ کی اور اس طرح سے دیرے دیرے ہم لوگ آگے بڑھے اور آج بھگوان کی میر بانی سے 2022 22 تاریخ کو جو پران پچیتہ ہونے جا رہی ہے 25 سال پہلے عشوک سنگل کی طرف سے لیا گیا فیصلہ آج تک کسی کو نہیں پتا تھا نہ ہی یہ پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد اسے ہی رمضان کے کاریگر مکرانہ کے پتھروں کو تراشنے میں جھٹ گئے ہیں واقعی یہ کہانی بہت دلچسپ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن خوابوں کو سالوں پہلے بنا گیا آج وہ حقیقت میں سب کے سامنے ہیں بیورو رپورٹ سلام ٹی وی